السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ دروشی پلیدی اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي میرے بھائیو بزرگو دوستو اللہ رب العزت نے ہم سب کے اوپر بے شمار احسانات فرمائے اور ان میں عظیم احسان اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں پیدا فرمایا آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ہماری ہر ہر زندگی کے لمحے ہر ہر زندگی کی جگہ جس بھی جگہ میں ہوں امن کے حالات میں ہوں جنگی حالات میں ہوں بچپن میں ہوں جوانی میں ہوں یا بڑھاپے میں ہوں خوشی کی حالات میں ہوں غمی کے حالات میں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب مبین عطا فرمائی وہ کتاب مبین اس کی ہر ہر آیت جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ اور ہماری زندگی کو کامیاب زندگی بنانے کے لیے رہنمائی اصول ہیں اس میں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ملاقاتوں سے اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ہماری زندگی کے ہر ہر لمحہ میں کیسے نمونہ ہیں تو آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ابھی بالکل پیدا ہوا ہے اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے لیے انسٹرکشنز اور ہدایات جاری کر دی کہ اب بچے کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے تاکہ اللہ کی رحمت اس بچے پر نازل ہو تو معلوم یہ ہوا کہ بچپن سے ہی بچوں کے اوپر محنت اور بچپن سے ہی بچوں کی تربیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور قرآن کریم نے سکھلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے بچوں کو ٹائم دیا کرتے تھے آج اگر ہم اپنے معاشرے میں یا اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہمارے اندر سے یہ بات خالی ہے ہمارے زندگی کا یہ حصہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور ان کے ساتھ اپنا ٹائم سپنڈ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ حضرت عبیداللہ اور حضرت کسیر یہ بیٹے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ان تین بچوں کے ساتھ اکثر ان کی دوڑ لگویا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک جگہ بیٹھ جاتے اور ان کو وہاں سے کوئی ایک فکس پوائنٹ ہوتا اور فرماتے کہ جو میرے پاس پہلے آئے گا جو میرے پاس پہلے آئے گا اس کو میں فلاں فلاں چیز دوں گا انعام دوں گا اب بچے آتے دوڑتے ہوئے آتے کوئی آپ علیہ السلام کے سینے کے ساتھ لگ جاتا کوئی آپ علیہ السلام کمر کے ساتھ لگ جاتا تو آپ علیہ السلام ان کو شاباشی دیتے اس سے کیا ہوتا بچوں کے ساتھ سب سے پہلے انڈن سٹینڈنگز اور دل میں محبت پیدا ہوتی کہ بچے آپ کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا اچھا سمجھیں گے اور آپ کے ساتھ دریں گے نہیں آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے آپ بچوں کی کیفیات سمجھیں گے بچے آپ کی کیفیات سمجھیں گے پھر جب بچوں کو آپ کوئی بات بتائیں گے اس بات کو بچے فالو کریں گے اگر آپ بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہے ہیں اگر ہم بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہے ہیں اور صرف ہم نے جا کر ایک لمحے کے لیے گئے اور بچے کو جا کر حکم دے دیا بیٹا یوں کرنا ہے تو بچہ بات نہیں مانے گا کیوں؟ کیونکہ بچے کو پتا ہی نہیں ہے کہ کس نے حکم دیا اور اس کی بات میں نے ماننی ہے یا نہیں ماننی تو اس لیے بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں اپنے بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں کل جب ہم بوڑے ہوں گے پھر یہ وقت ہمارے کام آئے گا پھر وہ بچے ہمارے ساتھ وقت گزاریں گے اگر آج ہم جوانی میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے ان کی تربیت نہیں کریں گے پھر کل جب بڑھاپے میں ہمیں ضرورت ہوگی ان بچوں کی یہ ہمارے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے اس وقت یہ جوان ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی تربیت کرنا سکھلائی قرآن کریم میں قرآن کریم محض وظائف کی کتاب تھوڑی نہ ہے کہ محض ثواب کی خاطر پڑھ لیا جائے محض ثواب ملے گا لیکن محض ثواب کی خاطر پڑھ لیا جائے یہ ایسے ہی ہے جس کسی کے پاس کوئی دریا ہو سمندر ہو اور وہ اس کے اندر سے ایک قطرہ پانی لے لے بس قرآن کریم تو زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے بھائی زندگیوں کو بدلنے والی اللہ تعالی سورہ لقمان اکیس و پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ البتہ تحقیق ہم نے عطا کی لقمان علیہ السلام کو حکمت دانائی عطا کی اچھا بھئی دانائی کیوں عطا کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَنِشْكُرْ لِلَّهِ تاکہ وہ میرا شکر ادا کرے کہ دانائی عقل مندی کا پہلا تقاضہ کیا ہے تاکہ وہ میرا شکر ادا کرے اور میری نعمتوں کے اوپر میرا شکر ادا کرے آگے پھر جو نعمتیں ہیں اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا وہ تذکرہ کیا اپنے بیٹے کی تربیت کا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز کوئی نعمت کسی کو ملے تو اس پر شکر ادا کیا جائے اس طرح سے کہ اس چیز کی قدر کی جائے اگر ہمیں اولاد ملی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی تو اس اولاد کی قدردانی کیسے ہوگی کہ ہم اس اولاد کی صحیح تربیت کر جائیں اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو پھر ہم دانا لوگوں میں شامل ہوں گے اس طرح کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس کی صحیح تربیت کر کے دیکھیں نا اگر کسی شخص کو کوئی بہت بڑا انعام کوئی گفت دیا جائے کوئی گاڑی دے دی جائے بہترین قسم کی اچھی سی گاڑی دے دی جائے اب اگلے لمحے وہ دیکھے جناب گاڑی کو توڑ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں اس گاڑی کی تو کیا خیالیں دینے والا کہ دل نہیں دھکھے گا یار میں نے اتنی محبت سے اس کو یہ گاڑی دی اور اس نے اس کی پروائی نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اولاد عطا فرمائی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمت دی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اب اس اولاد کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانا اس اولاد کی صحیح تربیت کرنا اس کو صحیح سے لے کر چلنا یہی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم جب اس کی صحیح تربیت کریں گے پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا تو یہ جو سورہ لقمان کا میں آپ کے سامنے جو دوسری دوسرے رکو پڑھا دوسرے رکو کی آیات پڑھیں یہ وہ آیات ہیں یہ وہ رکو ہے کہ یہ ہمیں ہمارے بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھ لاتا ہے اور یہ رکو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ویسے تو پورا قرآن کریم پڑھانا چاہیے لیکن کم از کم زندگی گزارنے کے لیے اپنا فرض سمجھتے ہوئے کہ بیٹا یہ نصیحتیں ہیں میری تمہارے لیے یہ رکو ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے کوشش کروں گا کہ اسی رکو کا آپ حضرات کے سامنے صرف ترجمہ کر دوں اور اس میں مزید کچھ باتیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کی تربیت کا جب آغاز کیا تو پہلا جو اصول پہلی جو ان کے لیے نصیحت کی وہ کی یا بنیہ لا تشرک باللہ اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کے شریک نہ ٹھہرانا اب دیکھیں یہ تربیت کی جا رہی ہے بچپن میں بچپن سے ہی بچے کو یہ بات سکھلائی جا رہی ہے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا آپ کو یاد ہوگا کہ جب گزشتہ ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات کی تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کا حکم آ رہا ہے کہ بچے کے کان میں ازان دو کہ ابھی بالکل چھوٹا سا ہے تو اس کے کان میں پہلے جملے کیا جا رہے ہیں اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یا حضرت لقمان علیہ السلام بچے کو پہلی نصیت کیا کر رہے ہیں یا ابو نیہ لا تشرک باللہ کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اللہ کے ساتھ شریک کیا مطلب شرک کسے کہتے ہیں پہلے یہ بات ذہنوں میں واضح طور پر آ جائے کہ شرک کسے کہتے ہیں تو پھر شرک سے بچنا آسان ہو جائے گا شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو اس طرح سے سمجھ لینا یا کسی اور کو وہ کام دے دینا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں ہماری حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں موت دینے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں زندگی دینے والے ہیں اللہ تعالی اولاد دینے والے ہیں غر جتنی صفات ہیں وہ اللہ کے لیے اب ان صفات کے اندر اگر ہم کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا شرک لازم آئے گا اب جب یہ تعریف ہمارے ذہنوں میں آ گئی اب اس تعریف کو لیتے ہوئے اپنے ہم نے اپنے بچوں کے اوپر اس کو اپلائے کرنا ہے وہ اپلائے اب دیکھیں ہم بچوں پر اپلائے تو نہیں کرت بلکہ ہم الٹا کام کر رہے ہوتے ہیں نادانی کے اندر ہمارے گھروں کے اندر ہماری خواتین ہماری ماں کیا کر رہی ہوتی ہیں بچوں کو اللہ تعالی کے ساتھ شرک سے بچانے کی بجائے اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا کر رہی ہوتی ہیں کیسے بھئی اللہ تعالی خالق ہیں اور خالق سے ہی صرف ڈرہ جا سکتا ہے مخلوق سے نہیں ڈرہ جا سکتا اب ہمارے ہاں گھروں میں کیا ہو رہا ہے ہماری ماں کیا کر رہے ہیں رہی ہیں بچوں کو خالق کے بجائے مخلوق سے ڈر آ رہی ہیں خالق کے بجائے مخلوق سے ڈر آ رہی ہیں کوئی شیر سے ڈر آ رہی ہے کوئی بلی سے ڈر آ رہی ہے کوئی دوسرے کسی بابا جی سے ڈر آ رہی ہے کوئی باہر کسی بابا کوئی بھوت سے ڈر آ رہی ہے صحیح ہے اب یہ ڈر جب بچے کے دل میں پیدا کیا جا رہا ہے تو ڈر تو ہونا چاہیے تھا صرف اور صرف خالق کا اور ہم ڈر آ رہے ہیں خالی کے ساتھ ساتھ مخلوق کا بھی مخلوق کا ڈر بھی ساتھ ساتھ پیدا کر رہے ہیں تو کل جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو پھر کیا ہوگا یہ مخلوق سے ڈرنے والا ہوگا یہ مخلوق سے ڈرنے والا ہوگا کیوں کیونکہ بچپن کے اندر اس کو سکھلایا ہی مخلوق کا ڈر گیا تھا بچپن میں جب مخلوق کا ڈر سکھا دیں گے مخلوق کا ڈر پھر کیا ہوگا بڑا ہوگا تب بھی مخلوق سے ڈر رہا ہوگا اور اگر صرف خالی کا ڈر سکھلائے جائے گا تو پھر کیا ہوگا پھر کائنات ساری ایک طرف ہو جائے ساری کائنات ایک طرف لیکن بچپن میں اس نے سیکھا تھا کہ ڈرنا تو صرف اللہ سے تو یہ پھر کسی اس نے ڈرے گا کیوں کہ بچپن میں اس کے اندر یہ بات ڈال دی گئی تھی اور ماہرِ نفسیات یہ بات کہتے ہیں کہ جو چیز بچپن میں جس زہن کے اندر ڈال دی جائے جو دماغ کے ڈاکٹر حضرات ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بچپن میں جو چیزیں دماغ میں ڈال دی جائیں وہ بڑے ہو کر زہن سے نہیں نکلتی ایک ماہرِ نفسیات نے بتلایا کہ ایک لڑکی بہت ٹیلنٹیڈ لڑکی اور بڑی ذہین وہ جب کچن میں جاتی تو ڈرتی کچن میں جائے نا روٹی پکانے کے لیے جب بڑی ہوئی ظاہر ہے اب ذمہ داری آئیں گی اب وہ ڈرے آگ سے بہت زیادہ ڈرے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے کہ ہم اس کو لے کر جاتے ہیں بڑی ذہین ہے پڑنے میں بہت اچھی ہے لیکن کیا کریں یہ کچن میں جاتی نہیں کام نہیں کرتی اور ڈر لگتا ہے چختی ہے تو ماہرِ نفسیات نے اپنی جب تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ بچپن میں اس کی ماں جب وہ بالکل چھوٹی تھی سلانے کے لیے چپ کروانے کے لیے اور کسی کام کے لیے اپنے پرس میں ماچس رکھتی تھی اور کہتی تھی میں آگ آگ لگا دوں گے آگ جلا دوں گے کوئی ماں جلائے گی نہیں لیکن صرف کیا کرتی تھی ڈراتی تھی اب جب بچپن میں وہ ڈراتی تھی وہ ڈر اس کے ذہن میں بیٹھ گیا اب ڈر جب ذہن میں بیٹھ گیا اب وہ بڑی ہو گئی تو ابھی بھی اسی کام سے کیا کر رہی ہے ڈر رہی ہے تو بچپن کے اندر جو تربیت کر دیں گے وہ ہی تربیت کا ہوگی آخر بعد میں کام آئے گی تو نمبر ایک اصول تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں اپنے بچوں کو ہم نے یہ بات سکھلانی ہے اور بچپن میں ان کے ذہن کے اندر یہ بات واضح طور پر بٹھا دینی ہے کہ بیٹا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے اللہ کی بڑائی ان کے سامنے اتنی بیان کرنی ہے کہ رزق دینے والے کون ہے بھائی اللہ تعالی اب جب ہم کوئی چیز لے کر دیں کوئی چیز لے کر دیں اب مثال کے طور پر باپ چیز لے کر آیا ہے اببو جن کوئی بھی چیز لے آیا ہے تو اب جب بچے کو چیز دیں تو بچے کو یہ بات کہہ دیں کہ بیٹا یہ چیز اللہ نے دی ہے کیا کسی کو اس میں شک ہے کہ جو ہمیں چیز دی گئی وہ اللہ نے نہیں دی اللہ نے دی ہے نا تو جب ہم بچے کو چیز عطا کر رہے ہیں بچے کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو یہ بات کہہ دی جائے بچے کو کہ بیٹا یہ چیز اللہ نے دی ہے ہمارے استاد محترم نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا کہ وہ کسی ہاں دعوت پر گئے تو ایک بچے نے بڑی خوبصورت گھڑی پہنی ہوئی تھی اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ گھڑی کون لے کر آئے آپ کے لئے بڑی پیاری گھڑی ہے کہنے لگا اللہ نے دیئے مجھے استاد صاحب بڑے حیران ہوئے اور ان کا امتحان لینا چاہا کہنے لگے کہ نہیں بیٹا اللہ نے نہیں ہے تو آپ کے ابو لے کر آئے ہیں اب ابو نے آپ کو گھڑی دیئے بچہ کہنے لگا کہ دیکھیں ابو کو بھی تو اللہ نے دیئے ابو کو بھی تو اللہ نے دیئے اب یہ ہماری تربیہ یہ ایک ویجن ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے ہوں آج دیکھ لیں ہمارے بچوں کے اندر یہ باتیں نہیں مل رہی یہی وجہ ہے کہ جب بڑے ہوتے ہیں پھر دردر ادھر ادھر ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں پھر ان کو اللہ سے لینا نہیں آتا اللہ سے مانگنا نہیں آتا وہ کائنات کا ہر دوسرے تیسرے بندے سے مانگ رہے ہوں گے لیکن صرف کس سے نہیں مانگ رہے ہوں گے جس نے دینا اس سے نہیں مانگ رہے ہوں گے کیوں بچپن میں سکھایا ہے نہیں گیا کبھی مامو نے دیئے چیز کبھی بابا نے دیئے کبھی چچا نے دیئے kitaیا نے دیئے اللہ نے تو دی نہیں بچپن میں ہم نے اس بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالی نہیں کہ بیٹا یہ چیز اللہ نے دیئے تو بیٹا اگر کوئی چیز لینی ہو تو اللہ سے مانگو بہت عرصہ پہلے ایک چرچ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس چرچ میں عیسائی بچوں کی تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جب وہ جاتے ہیں سنڈے میں جاتے ہیں عبادت کے لئے جاتے ہیں تو اس چرچ میں انہوں نے خاص نظام بنایا ہوا ہے جب وہ عبادت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ وہ خدا مانتے ہیں تو جب وہ اس کی عبادت کرتے ہیں وہاں پر تو وہاں پر چھوٹے بچوں کے لئے اوپر سے چھوٹی چھوٹی کینڈیز ڈالی جاتی ہیں بچوں کی گود میں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے عبادت کی تو کیا ہوا تمہیں کینڈیز ملیں تمہیں چیز ملیں ایسا ہی ہے اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ بچوں میں بچوں کو سکھلایا جا رہا ہے ہمارے ہیں اس کی ترکی درتی بھی نہیں بن رہی پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو اگلی نصیحت کی وہ یہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَئِهِ حُسْنَا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وہ نصیحتیں وہ تربیتی جو اصول ہیں وہ ہمیں سکھلا رہے ہیں اب یہ ہمارے اپنے اوپرے قرآن کریم کو پڑھ کر ان کو اپلائے کر لیں یا پھر نہ کریں تو اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی دوسرے سکو میں کیا فرمانے بھئی وَالَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ اور دوسری نصیحت وَوَصَئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَئِهِ حُسْنَا کہ ہم نے وسیحت کی نصیحت کی انسان کو بِوالِدَئِ حُسْنَا اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کیلئے اب بچپن کے اندر بچے کو یہ بات سکھلا دی جائے کہ بیٹا دیکھو یہ تیرے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے بار بار اس کو یہ بات بتلائی جائے کہ بیٹا یہ تیرے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ان سے بتنمیزی نہیں کرنی آج دیکھے نا آپ کے سامنے تین چار سال کا بچہ ہوتا ہے پانچ سال کا بچہ ہوتا ہے اور وہ کیسے اپنے باپاپ کے سامنے چلا رہا ہوتا ہے کیسے ماں باپ کے سامنے چلا رہا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو قرآن کا اصول ہے جو قرآن نے بتایا کہ اپنے بچوں کی تربیت یوں کریں ہم نے اس کو اپلائے نہیں کیا بچوں پر کیوں کیونکہ قرآن کہتا ہے وَوَصَّعِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهُ حُسْنَا اَنِشْكُرْ لِي وَالِوَالِدَيْكِ کہ بچے کو سکھلاؤ اَنِشْكُرْ لِي کہ اللہ کا شکر ادا کرو وَالِوَالِدَيْكِ اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو جب ہم بچوں کو شکر ادا کرنا نہیں سکھلارے ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے بچے کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے والدین نے میرے لئے کچھ کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ والدین جو اپنی ساری زندگی اپنی ساری جوانی کھپا دیتے ہیں اپنے بچوں کے لئے لیکن جب اس کا بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے تو نے میرے لئے کیا ہی کیا ہے بھئی وہ تو کہے گا جب ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں جب ہم نے اس کو شکر کرنا سکھلایا ہی نہیں نہ ہم نے بچے کو اللہ کا شکر ادا کرنا سکھلایا اور نہ ہی والدین کا شکر ادا کرنا سکھلایا تو اللہ تعالیٰ فرمارے اَنِشْكُرْ لِي وَالِوَالِدَيْكِ کہ بچوں کو یہ بات سکھلائی جائے کہ میرا شکر ادا کرو والی والدین کا شکر ادا کرو تو یہ تربیت کے اندر کیسے آئے کہ جب بھی بچے کو کوئی چیز دی جائے جب بھی بچے کو کوئی چیز دی جائے تو بچے کو یہ بات کہی جائے کہ بیٹا شکر ادا کرو تینکیو بولو جزاک اللہ کہو جزاک اللہ کہہ دو صحیح بھائی جس نے تینکیو کہنا ہے تینکیو کہہ لیں جس نے جزاک اللہ تو اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے یہ بھی دعا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مَن لَم يَشْكُرِ النَّاس لَم يَشْكُرِ اللَّه مَن لَم يَشْكُرِ النَّاس تینکیو کا مطلب شکریہ یہ نا صحیح بھئی آج کے لوگ تینکیو بول رہے ہوتے ہیں تو اس لیے بات کر رہا ہوں نا تینکیو کا مطلب شکریہ یہ اب اس کو عربی میں ذرا سنیں اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں مَن لَم يَشْكُرِ النَّاس لَم يَشْكُرِ اللَّه جس شخص نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا لم يشکر اللہ وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرے گا محدیسین نے اس کی تشریح میں عجیب بات لکھی عجیب بات محدیسین اکرام نے لکھا کہ یہ کیسے کیا بات ہے یہاں پر کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا بھی نہیں کرے گا کیسے محدیسین اکرام نے لکھا کہ دیکھیں حقیقت میں چیز دینے والے اللہ ہی ہیں ظاہرا ہم جس کو جو چیز ادا کر رہے ہیں تو اب ہم ظاہر میں چونکہ اس کو وہ چیز ادا کر رہے ہیں جو لوگ جو بندہ ظاہر میں دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اس کا شکریہ ادا کیسے کرے گا جو نظر نہیں آ رہا اب حقیقت میں اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے کسی واسطے سے کسی کے ہاتھ کے ذریعہ آ رہا ہے سبب کے ذریعہ آ رہا ہے تو اگر ہم اس سبب کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو پھر جو حقیقت میں ہیں اس کا شکریہ کیسے ادا کریں گے تو لہٰذا بچوں کو یہ بات بچپن کے اندر بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جائے کہ جب بھی کوئی چیز دی جائے تو بیٹا شکریہ ادا کرنا ہے استاد محترم نے ایک اور عجیب واقعہ بیان کیا کہنے لگے ہم کسی کے ہاں دعوت پر گئے جب دعوت پر گئے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بلکل چھوٹا سا بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے اور جب اس کو ایک چیز دی تو وہ آگے سے کہتا ہے جزاک اللہ پھر کوئی چیز دیتے ہیں تو پھر جزاک اللہ ہم بڑے حیران بلکل چھوٹا سا بچہ ہے کہ کیا وجہ ہے اس جزاک اللہ جزاک اللہ تو استاد محترم نے ان کے جو والد صاحب سے ان سے کہا کہ لگتا ہے محنت ہوئی ہے لگتا ہے بچے پر محنت ہوئی ہے تب ہی تو یہ جزاک اللہ کہہ رہے ہیں والد صاحب کہنے لگے نہیں استاد جی بلکل محنت نہیں کی ایک دفعہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی بیٹا جزاک اللہ کہا کرو ہاں لیکن ہم نے ایک کام ضرور یہ کیا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی میں اپنی بیوی کو کوئی چیز دوں یا وہ مجھے کوئی چیز دے تو چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو پانی پکڑانا ہو ہم جزاک اللہ ضرور کہتے ہیں تو اس نے بچپن میں بچپن سے ہمیں دیکھا بچپن سے ہمیں دیکھا تو کیا کیا اس نے ہمیں کاپی کیا وہ کہتا ہے نا کہ بچے ہمیشہ اپنے بچوں اپنے والدین کو کیا کرتے ہیں کوپی کرتے ہیں جس طرح کا ہم رویہ ان کے سامنے لائیں گے اپنا ویسے ہمارے بچے ہوں گے تو اگر ہم آپس کے اندر میاں بیوی کیا کریں گے ایک دوسرے کا شکر ادا کریں گے جزاک اللہ کہیں گے تو پھر کل کو کیا ہوں گے ہمارے بچے بھی جزاک اللہ کہنے والے بنیں گے اب یہ کیا ہو رہی ہے تربیت سواب کے لئے قرآن یہ سکھلا رہا ہے دیکھیں نا میں نے ابھی تک کوئی کہا نماز کا کہا روزے کا کہا نہیں کہا قرآن تو یہ سکھلا رہا ہے کہ بچوں کو یہ باتیں سکھلائیں یہ قرآن کریم ہماری یوں زندگی تاکہ یہ کیا ہوگا پھر ہماری زندگیاں بن جائیں گی پھر کل جب ہم بوڑے ہوں گے پھر ہمیں تنگی نہیں کر اٹھانی پڑے گی پھر وہ بچے ہمارا شکر ادا کریں گے پھر ان کو پتا ہوگا کہ اس نے اپنی جوانی میرے لئے کھپائی آج میں اپنی جوانی اس کے لئے لگا دوں اب دیکھیں نا پاکستان میں اولڈ ہاؤسز ایک اسلامی کنٹری اسلامی ملک اور وہاں پر والدین کی قدر نہ کی جا رہی ہو کیسے سوچنے کی عجیب بات ہے کہ وہ وہ قوم جس کا یہ ایمان ہو کہ جس کے جس کی زندگی میں اس کو بڑے والدین ملے بڑے والدین ملے اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی ان کی خدمت کر کے تو وہ ہلاک ہو گیا جس قوم کا یہ ایمان ہو جس قوم کے نبی کا یہ فرمان ہو اس نبی کے بڑے لوگ اس نبی اس قوم کے بڑے افراد یوں دربدہ ٹھوکریں کھا رہے ہوں یہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود سکھا نہیں رہے ہوتے وہ وہ باتیں ہم سکھلائی نہیں رہے ہوتے اگلی نصیحت جو کی حضرت لقمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَا يَا بُنَيَّ عَاقِمِ الصَّلَا يَا بُنَيَّ عَاقِمِ الصَّلَا اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا اب آپ ذرا دیکھیں نماز دین کا پسطون ہے کلمے کے بعد دوسرا رکن نماز ہے اللہ تعالیٰ جب تربیتی اصول بیان کر رہے ہیں تو نماز کو بعد میں لے کر آئے اس سے پہلے کیا لے کر آئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرانا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا اپنے والدین کا شکر ادا کرنا اس کے بعد یہ والا نمبر آیا کہ بیٹا نماز قائم کرنا بیٹا نماز قائم کرنا آج ہم دیکھ لیں ہم اپنی زندگیوں میں ہم کتنے اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے رہے ہیں نہیں ملتے نہیں ملتے ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ایسے والدین جو اپنے بچوں کی فکر میں لگے ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو نمازی بنا کے چھوڑیں گے ڈاکٹر انجینئر دنیا کا بزنس مین اچھا کاروبار یہ سب کچھ اپنے بچوں کو دیں گے لیکن کیا نہیں دیں گے ایک نماز نہیں دیں گے سب کچھ بنا دیتے ہیں ڈاکٹر بنا رہے ہیں نمازی نہیں بنا پا رہے ہم کیا وجہ ہے ہمارے اندر فکر نہیں ہے ہمارے اندر فکر نہیں ہے اور ذرا آپ اس حدیث کو سنیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مرو اولادکم بسلا وہم ابناء سبع سنین کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو وہم ابناء سبع سنین جب وہ سات سال کی عمر میں ہوں سات سال کی عمر میں اس بات کو ذرا سمجھئے گا اس بات کو ذرا سمجھئے گا سات سال کی عمر میں نماز فرض کوئی نہیں ہوتی نماز فرض ہو رہی ہے پندرہ سال کی عمر میں صحیح ہے بھائی نماز کب فرض ہو رہی ہے پندرہ سال کی عمر میں سات سال کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے پہلی یا دوسری کلاس میں پڑھ رہا ہوتا ہے سر ایسا ہی ہے نا ون یا ٹو کلاس کا بچہ ہوگا نا سات سال کا سیون ایرز کے اتنا ہی بچہ ہوتا ہے اب اللہ کے نبی کیا حکم فرما رہے ہیں کہ سات سال کے بچے کو نماز کا حکم دو کیا مطلب مطلب یہ کہ پندرہ سال کی نماز میں جا کے نماز فرض ہوگی تب تک اس کو نماز کا حکم دیتے رہو ہمارے آنا تربیت جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تربیت کسی کو کچھ چیز سکھلارہیں جب بچے کو اگر دین سکھلارہیں ہمارا رویہ کچھ اور ہے جب دنیا سکھلارہیں رویہ کچھ اور ہے بچے کو ہینڈ رائٹنگ سکھانی ہے کیا بچہ ایک دم سے سیکھ جائے گا نہیں سیکھے گا اس کو پینسل پکڑنا سکھلائیں گے بیٹا ایسا کرو ڈوٹڈ ڈالیں گے ڈوٹڈ ڈال کے بیٹا اس کے اوپر ذرا لائن پھیرو ایسا ہی ہے نا لیکن جب ہم نماز کے باری آئی تو ایک دفعہ کہہ دیا دو دفعہ کہہ دیا بیٹا نماز پڑھو بیٹا نماز پڑھو ہم سمجھتے ہماری ذمہ داری ختم بس خلاص پورا ہو گیا ایسا نہیں ہے دیکھیں نا یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ سات سال کی عمر میں حکم دو کیا مطلب حکم دیتے رہو حکم پندرہ سال کے بعد ابھی تو سات سال پڑھے ہیں نماز کے فرض ہونے میں پہلے سے کیوں حکم دیا جا رہا ہے تاکہ پہلے دیتے رہیں کوئی بات نہیں ابھی نہیں پڑھ رہا پھر کہیں پھر کہیں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب یہ بچہ یہ سکھانے کا عمل ہے اب سکھائے کیسے جا رہا ہے جب بچہ چھوٹا سا تھا تو ایک دم سے چلنے لگیا تھا کہ باپ نے کہا چل بھائی چلنا شروع کر بیٹا بھاگنے لگیا ایسا تو نہیں ہوتا والدین اس کے لئے بہت ٹرکس کر رہے ہوتے ہیں کبھی بچے پہلے وہ رولنگ کرتا ہے پہلے بیٹھنا سٹارٹ کرتا ہے اور بیٹھنے کے لئے پہلے ٹیک شیک لگاتے ہیں صحیح بھائی پھر رولنگ سٹارٹ کرتا ہے رولنگ کے بعد جب وہ فرس ٹیپ لے رہا ہوتا ہے تو کیا کر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی کا سہارا پکڑ رہا ہوتا ہے کبھی اس کو کوئی چیز دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ لو یہ لو پھر ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں اب بچہ آئے گا آئے گا تھوڑا 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 کر کے بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے ایک وقت آگا بھاگتا ہے کیوں؟ طبیعت بن جاتی ہے تربیت حاصل کرتا ہے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ تو نماز بھی اگر ہم اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں پھر حمت نہ آ رہیں حمت نہ آ رہیں کہتے رہے ہیں بچوں کو یہی تو حدیث پاک میں آیا کہ مرو اولادکم بس صلاح وہم ابنا سبع سنین کہ بچوں کو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کی عمر میں ہوں اور آگے فرمایا وَزْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَرَ اور ان کی پٹائی لگاؤ جب وہ دس سال کے ہوں تین سال تک پٹائی بھی کوئی نہیں پس کہتے رو کہتے رو جس طرح بچے کو سکھ کھانا کھا جب بچہ ہمارا کھانا کھا رہا ہوتا ہے کھانا کھانا ہرے آہستہ آہستہ سکھلاتے ہیں بس یہی کام ہم نے نماز کے ساتھ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ نمازی بنانا ہے سات سال پہلے سے نماز کی تربیت تربیت کیوں کہ دب نماز فرض ہو اب اس کی تربیت میں اس کی گھٹی کے اندر یہ بات شامل ہو جائے کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑوں گا اور پھر نماز نہیں چھوڑے گا بچہ جب سات سال اس پر مسلسل محنت کی جائے اور یہ ماہر نفسیات کے یہ اصول ہے اور اس اصول کو آپ تو بہخوبی جانتے ہیں آج ہمارا میڈیا بہت اپنائے ہوئے کہ دیکھیں نا کوئی اشتہار اس نے چلانا ہو تو دن میں ایک دفعہ نہیں چلاتا دن میں دس بیس دفعہ اشتہار چلاتا ہے اور کئی دن تک وہ اشتہار چلتا رہتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے لوگ اس چیز کو خریدتے ہیں عربی کا محاورہ ہے اذا تکرر الکلام فی السمعی تکرر فی القلب جب کوئی کلام تقرار کے ساتھ بار بار کانوں میں جائے تکرر فی القلب پھر وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو بار 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 یہ بات کہیں گے تو پھر بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھ جائے گی دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اس رکو کی باقی جو نصیحتیں ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں بات کریں گے ان پر